بھٹا صاحب کے شہادت کے بعد انہوں نے انم بلند کیا اور پاکستان میں انہوں نے ایک بہت بڑی جستجو کی اور اس جستجو کے نتیجہ میں آپ نے دیکھا کہ جمہوریت بحال ہوئی اور وہ خود آ کر وزیراعظم بنی اور وزیراعظم کے بعد پھر دوسری مرتبہ پھر وہ وزیراعظم بنی اور جب جنابتن ہوئی تو انہوں نے مہتمہ بنظیر بوٹو شہید صاحبہ نے اور نیام عمر نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ دست کی اور اس چارٹر آف ڈیموکرسی کے تیر انہوں نے اپنے جو ایک مشن تھا اس کو لے کر چلیں اور پاکستان میں آئیں اور انہوں نے اپنے بین الاقوانی جو تعلقات تھے ان کو استعمال کیا اور مجبور کیا اس وقت کے صدر جنہوں مشرف کو کہ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور پارٹی بیس پر الیکشن کرائیں اور وہ پارٹی بیس پر الیکشن ہوئے اور اس وقت جو نوی لنگلی جمہوریت آج آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ان کی مرونہ منت ہے اور یہاں اس کو مشن کو آگے رکھنے کے لیے جب ان کی شہادت ہوئیں تو پاکستان پیپلس پارٹی دوبارہ وہ اقتدار میں آگئیں اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب موطرمہ کی شہادت ہوئیں اور اسے قبل بھی اس وقت موطرمہ صاحبہ نے ان کو قائل کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو الیکشن کا بائیکارٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ بائیکارٹ نہ کریں اور جب وہ شہادت ہوئی تو انہوں نے پھر بائیکارٹ کا اعلان کیا جب گری خدا بخش میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تازیت کے لیے تو اس وقت صدر عاصف علی زرداری صاحب نے ان سے گزارش کی کہ آپ بائیکارٹ نہ کریں اور وہ الیکشن ہوا اور جو چارٹر آف ڈیمارکریسی کے تحت جو ان کا مشن تھا اس کو ہم نے انکلیمنٹ کیا ایٹی فائی پرسنٹ جو چارٹر آف ڈیمارکریسی تھی اس پہ عمل درامت ہوا فیفٹین پرسنٹ جو ہے ابھی تک نامکمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجودہ جو پارٹی جو اس وقت پریٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے وہ مل بیٹھ کر نمبر ون چارٹر آف ڈیمارکریسی پہ عمل درامت کرتے ہوئے مکمل اس پہ عمل درامت کریں جو پندرہ فیصد رہ گیا ہے اس کو بھی مکمل کریں اور چارٹر آف ایکانومی وہ اس سے بھی زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ مل کر چارٹر آف ایکانومی پہ کام کریں اور اس ملک کو اس مشکل حالات میں سے نکالیں آج موطمہ صاحبہ کی برڈے ہے اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو پریزنس تھی آج اگر ہوتی تو اس وقت جو گھمبیر حالات ملک کے وہ ان کو یہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو سکتی تھی تو مگر افسوس کے دو ہم میں نہیں ہیں مگر ان کا مشن اور ان کا ویجن ان کی سوچ ان کا فکر وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو صفحہ حسی سے مٹا بھی دیں وہ نہ بھی رہیں جیسے ظلف اکار علی بھوٹو صاحب نے آج ان کا سوچ ٹرانسفر ہوئی مہتمہ بیندیر بھوٹو شہید صاحب کو پھر وہی سوچ ٹرانسفر ہوئی بلاول بھوٹو زرداری صاحب کو اور آصفری زرداری صاحب کو اور وہی سوچ وہ آصفہ بھوٹو کو اور اور ان کی ہمشیرہ ان کو ٹرانسفر ہوئی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشن ہے یہ جاری رہے گا بولے شہ صاحب نے کہا تھا بولے آصف مرنا نہیں گور پیا کوئی اور کیونکہ جو رین ہوتی ہے ایڈیالوجی ہوتی ہے وہ کبھی دفعہ نہیں ہوتی اور وہ ختم نہیں ہوتی لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی جو سوچ ہے وہ رہ جاتی لہذا ان کی سوچ جو ہوگی وہ رہ جائے گی اور رہی ہے اور اس کو مکمل کرنے میں بلاوال بھوٹو صاحب اور ان کے والد صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب بختاور بھوٹو زرداری صاحبہ اور آصف بھوٹو زرداری صاحبہ جو ہیں ان کو مکمل کریں گی اور جو پارٹی ہے ماشاءاللہ فعال ہے اور ان کا معجمان ہے وہ متحرک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر عوام میں جائے جائے تو انشاءاللہ جلد آپ کو منشور ملے گا اور وہ ایسا منشور ہوگا جس پہ عمل درامت جب ہوگا اس ملک میں خوشحالی آئے گی اور اس ملک میں جو اسٹیبلیٹی ہے وہ بھی آئے گی ایکنومیکلی بھی پولیٹیکلی بھی اور میں ایک مندہ پھر آرگینائزرز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو پارٹی کی ہدایت تھی اس کے مطابق پہرے تھا ایک جلسہ عام ہونا چاہیے اس کا اثر وہ ہر جگہ نہ ہو سکتا مگر پھر وہ ہمیں فیصلہ کیا کہ آپ ہر زلہ میں ایک تقریب منائیں اور محترمہ بن عزیر پولٹر شہید صاحبہ کے لئے تو آج وہ تقریب منائی گئی ہے اور اسی طریقے سے کل ہائی کولڈ بار میں بھی ہوگی اور دوسرے بھی ہوں گے تقریبات آج یہ دسٹک میں ہو رہی ہے ملتان میں کل سٹی کی طرف سے ہوگی تو اس پہ ہم شمولیت کریں یہ کوئی سوال آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈیموکریس کی بات کی ہے یہ مضاقرات یہ ہیں فائرلیمنٹ کی جماعتوں کے تدیان ہونے چاہیے یا فائرلیمنٹ سے بار کی جماعتوں نہیں ہونے میرا خیال ہے تمام سٹیک ہولڈر سے ہونے چاہیے کیا ہم یہ اخص کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں جو شہاد نے دی کیا کسی شیاسی جماعت کو گرفتاریاں کشت دو کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طویل تاریخ ہے اس کا کمپیرزن آپ کسی اور کسی آپ نہیں کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت سے سٹرگل میں ہے جب عیوب خان صاحب تھے اس وقت سے سٹرگل کر رہی ہیں اور وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف عیوب خان ہو جاولحق ہو جنوں مشرف ہو انہوں نے ہر دور میں انہوں نے عذیتیں برداشت کی ہیں انہوں نے کولے بھی کھائے ہیں شہی کلوں میں بھی گئے ہیں اور جناہ بطنیاں بھی کٹی ہیں مگر نہ وہ جھکے ہیں نہ کوئی بکے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کے حالات کا موازنہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سیاسی کالوں میں پھولی عدالتوں میں جانے چاہیے جو ہوئی ہے اسے عدالتی ہوئی ہے خان بھی رہے ہیں نسلیلی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہم ہم اس خان موازنہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ دیا تھا اور پاکستان کیلئے ہم نے قربانیاں بھی دی اور کئی جانے بھی قربان ہوئیں اور پاکستان کے لئے جو میرے والد تھے یا میرے چچا تھے ان کے چچا تھے انہوں نے جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی تو ان میں پہ ان کے دسخط تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے کارکنان میں سے تھے ان کے لئے پاکستان جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے بہت بلا ہے اور پاکستان پر پاکستان کے املاق پر اور فوجی تنصیبات پہ اور فوجی املاق پہ اور شہدہ کی یادگاروں پہ اس قسم کا اگر حملہ ہوگا تو وہ یہ نہیں تصور کیا جائے گا کہ وہ عام بات ہے میں اس کو تصور کروں گا کہ وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے سر یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کے دور میں جب آپ وزیراعظم سے خوبے کے حوالے سے سفرشاہت مرتبت ہوئی اور روزان سینک سے بھی پاس ہوئی اینڈا الیکشن کے بعد پیٹر پاس بھی جب ہوئی بھی آپ سفرشاہت کے لیے کام کرے گی یا پھر وہی دو کیا ہی اکثریت والا معاملہ سامنے لاکھر اسے لٹھا دیا جائے کاش کہ آپ کل اجراس میں ہوتے ہیں جو تمام جماعتیں جو سرائکی جماعتیں ہیں سرائکستان کے لیے کام اس خطے کے لیے کام کر رہی ہیں اس کے اندر بہت بڑی سہل حاصل گفتگو ہوئی اور میں صرف آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے اجنڈا پہ ہے اور پیپلز پارٹی نے دو ترہی اکثریت کے ساتھ سینٹ میں انہوں نے پاس کر دیا تھا بل لوگ لکھتے ہیں قرارداد قرارداد نہیں بل پاس ہوا تھا ایکٹ بن گیا تھا اور اگر ہمارے پاس اکثریت قومی اسیمڈی میں بھی ہوتی اور اگر اس وقت کی اپوزیشن ہمارے ساتھ تابعن کرتی تو ہم دو ترہی اکثریت کے ساتھ پانچ منٹ میں ہم صوبہ بنا سکتے تھے اور انشاءاللہ ہماری جستجور جو ہے وہ جاری رہے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اجنڈا میں ہے اور چھوٹا صوبہ جو سرائکی صوبہ ہے اور جو یہ خطہ ہے ان میں جو محرومیاں ہیں محکومیاں ہیں اور جو یہ ان کے ساتھ نائن صافیہ ہیں وہ ان کو ان کا اضارہ کیا جائے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے اگر سندھ میں ایم پی ایم یا دیگر جماعتیں نئے صوبے کا مطالبہ کریں تو کیا آپ سندھ کے اندر بھی سکسی ہیں کی مہت کریں دیکھیں آپ جان کے اس کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں یہ اس کی تاریخ ہے اور اس پہ آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس تو ایک سینیٹر تھا بلکہ سینیٹر تھیں خالدہ محسن قریشی صاحبہ اور آپ دیکھیں کہ ایک سینیٹر کے ساتھ ہم صوبہ کی بلکہ پاس کر سکتے تھے مگر اس کا مطلب ہے تمام جماعتوں نے انہوں نے مل کر دو تحیی اکثریت کے ساتھ یہ ہمارا بلکہ پاس کیا اور صوبے کے لیے انہوں نے ہمیں شناخت کے لیے ووٹ دیا میں ان کا شکر گزار دیکھیں پولٹیکس میں بفتشنید ہوتی ہے سیاست میں سیاست میں آپس میں اختراف رائے کو جمہوریت کہتے ہیں اور اس کو آپ یہ لگائی نہیں کہتے ہیں تو اگری تو اگری اٹس ڈیموکریسی اور ہماری کوئی ایک جماعت نہیں ہے اس میں کئی جماعتیں ہیں اور مخلوط حکومت ہیں اور اس مخلوط حکومت میں مختلف آراء ہیں اور اس آراء میں ہمارے بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے وفوط وزیعظم سے ملے بھی اور اس کے بعد اب بھی ملے ہیں اور بہت سارے مسائل جو ان کا حل ہو چکا ہے تو اس کے آپ ہمارا کوئی الیکشن آلائنس تو نہیں ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہمارا اپنا پروگرام ہے ہم اس پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں مگر آئندہ جا کر کیا سٹریٹیجی ہوگی وہ لیڈیرشپ بھی اطحار کرے گی آگا آگا اطحار پروگرام پانجاب میں طریق اطحار کی خبرے چلیے چلیے تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم اطحار بنا رہے ہیں جو حکومتیں ہوں گی یا جو پارٹیاں ہوں گی اس وقت وہ فیصلہ ہماری پارٹیاں پارٹیز کی سنٹرل اگزیکٹیو پر میٹی فیصلہ کرے گی میں نہیں کر سکتا